اوکے سو لاس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کے کوٹ کی طرف جا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ مین نکالے کس طرح ہیں ہم نے تو کہیں پہ نہیں لکھا کہ مین نکالو یا کیا کرو کس طرح کرو ٹھیک ہو گیا یہ بیسیکلی کام ہے دمی ریگریسر کا ٹھیک ہو گیا اب جو دمی ریگریسر ہے یہ مطلب this is not like linear regression linear regression میں کیا ہوتا ہے وہ input data لیتا ہے اور اس کی base پہ prediction نکالتا ہے مثال طور پہ جو میں نے ایک example دی تھی کہ ایک سمو سے والا ہے وہ سمو سے دیکھ رہا ہے کہ میرے جو سکول کی چھوٹی کا ٹائم ہے دو سے تین بجے کا اس ٹائم پہ میرے زیادہ سمو سے بک رہے تو اپنے previous data کے base پہ future پہ decision لے رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو دمی ریگریسر ایس طرح نہیں کرتا یہ بیسیکلی بہت ہی سمپل طریقے سے چیزوں کو پریٹیٹ کرتے ہیں ہم جو اب میں یہاں پہ آپ کو دکھا سکوں اگر تو دمی ریگریسر میں ہم کبھی لکھ لیتے ہیں strategy is equal to mean جب میں نے strategy is equal to mean لکھا تو اس کا کیا مطلب ہے بس جو بھی اسے input data دے رہے یہ اس کا average لے گا اور وہ بتا جائے گا کہ جی یہ اس کی prediction ہے بس یہ کوئی this is not a linear regression اور مطلب یہ کوئی اس طرح کا regression نہیں ہے جس رام تو ہوتے ہیں یا اگر میں یہاں پہ median لکھ دوں تو جو بھی آپ اس کو input data دیں گے آپ کو اس کا median predict کر کے بتا دے گا میں نے یہاں پہ اس کو خالی چھوڑا ہے خالی میں نے اس کو اس لئے چھوڑا ہے کیونکہ by default dummy regressor جو ہے وہ mean لیتا ہے اب میں نے group predictor کا تو آپ کو پتا یہ group کی base پہ prediction کرتا ہے جس طرح ہم نے last data set میں دیکھا تھا chicken والے data set میں diet 1, diet 2, diet 3, diet 4 کیا کر رہا تھا اس کی group میں prediction کر رہا تھا ٹھیک ہے اس دفعہ ہم نے group کس کی base پہ کیا m کی base پہ یعنی month کی base پہ ٹھیک ہو گیا اب میں نے group prediction کروا dummy regressor کا آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جو mean ہمارے پاس آئے ہیں یہ کس طرح آئے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے mean کس کا بتا کے دو groups کس کا بناو months کا تو دیکھیں یہاں پہ months کی base پہ چیزیں چلنے ہیں اب میں نے یہاں پہ input data میں fit میں کیا دیئے یہ focus کریں fit میں میں نے کہا ہے کہ x میں میرے لیے months ڈالو اور y میں میرے لیے yt یعنی کہ جو ہمارے پاس یہاں پر جو تھا یہ yt یہ آپ میرے لیے y میں ڈالیں یعنی میرا input variable کیا ہوگا input variable میں months ڈالو اور جو میری prediction ہوگی وہ yt ہوگی ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں میں نے plot بنایا 12 by 13 size کا اب میں پہلے plot کرنا چاہتا ہوں original کیونکہ پہلے آپ original plot کرتے ہیں پھر آپ اس پر predictor چیک کرتے ہیں تو میں نے original لکھ لیا ٹھیک ہے کہ اس کا plot بناتا ہے alpha دیا 0.5 alpha جو ہے basically transparency اگر آپ اوپر دیکھیں ادھر blue dark ہے ادھر دیکھیں ادھر blue light ہے کیونکہ میں alpha 0.5 دیا اب میں alpha کو اس نہ کرتا ہوں اور بڑھا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں وہ اتنا اتنا light ہو گیا کہ وہ غائب ہی ہو گیا اب میں سکتا ہوں یہاں پہ 0.3 کرتا ہوں اب آپ دیکھیں دیکھیں کتنا light ہو گیا میں سکتا ہوں اس کو چلے واپس 0.6 کر لیتا ہوں کہ تھوڑا نظر تو آئے پھیک مطلب بلکل ہی ہاں آپ دیکھیں dark ہو گیا تو یہ صرف وہ بڑھا تو میں نے کہا کہ original کا plot بنا دی اور اس کو تھوڑا اس کا color میں نے light کروا دیے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں کہ میں لے plot کرو اس predict کرو input کو input میرے پاس کیا تھا months کو اور جو months کی جو prediction آ رہی ہے اس prediction کو plot کر دو اور اسے label دو group کا تو دیکھیں یہ جو orange والے ہیں یہ کیا ہیں جو orange والے آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں یہ basically یہ والے ہیں ٹھیک ہے یہ اس سے آیا ہو ہے اس کی prediction ہے model.predict یہ اس والی کی prediction ہے اس کی base پہ اس نے prediction کی اور یہ اس نے averages یا mean کس طرح نکال ہے اس نے یہ comment section میں بتائیں آپ کی اس نے mean کس طرح نکال ہے یہ اس نے نکال ہے بھائی جان دو بھی regressor سے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس اس طرح چل رہا ہے اب ہم میں مٹا دوں اوکی ہمیں سمجھ آ گئے کہ ہم نے plot کس طرح کر لیا لیکن ایک اور بات ہوتی ہے بڑی important ہمیشہ time series کے task میں کہ ہمارے پاس آپ دیکھیں نا یہ یہ ہے اب یہ والا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں نا یہ تھوڑا پرانا ڈیٹا ہے مدب دو ہزار کا دو ہزار ایک کا اور یہ والا جو ہے latest ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو ہم اکثر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو focus ہے ہمارا الگورتم وہ latest ڈیٹا پر زیادہ کرے as compared to old ڈیٹا کیونکہ old ڈیٹا میں وہ ذرہ previous ہوتا ہے outdated ہوتا ہے تو ہم time series اب اس میں آپ دیکھیں نا یہ والا ڈیٹا تھوڑا old ڈیٹا میں آ رہا ہے یہ والا mid area میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے نیو فریش ہے as compared to the old ones ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس اور تو ہمارے پاس یہ new ones اس طرح آ جاتے ہیں اور old ones تو یہ ہمارے پاس old ones ہو گئے اور new ones ہو گئے میرا خیال میں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا خیال میں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ new ones سے کیا مراد ہے اور old سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میرا جو algorithm ہے وہ focus کرے اس latest ڈیٹا پر as compared to اس والے ڈیٹا کے ٹھیک ہے تو یہ میں اس آخری والے کو importance weightage کیسے زیادہ دوں گا یہ بھی بڑا simple ہے اس کے لئے ہم نے یہ تو پہلے ہم نے وہی پرانا model 1 لیا ہوئے ٹھیک ہے وہی group predator dummy regressor ٹھیک ہو گیا اب میں حسنا کرتا ہوں کہ model 2 لیتا ہوں اور model 2 میں میں نے کیا ڈالا ہے decay estimator اب decay estimator کا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے مثال طور پر میرے پاس ایک x وہ data x کا data ہے اور ایک میرے پاس ہے y کا data ٹھیک ہے یہ x کا data اس میں بھی کچھ values وغیرہ پڑی ہوں گی اور یہ y کا اس میں بھی کچھ values وغیرہ پڑی ہوں گی ٹھیک ہے یہ input اور output variables ہو گئے اب sometimes ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی رو ہے suppose اس کی ویٹیج ہے 0.1 دوسری رو ہے اس کی ہے 0.2 ایک کوئی دسوی رو ہے اس کی ویٹیج ہے 0.4 ٹھیک ہے ایک اور رو ہے اس کی ویٹیج ہے 0.7 جس کی جتنی ویٹیج بڑھ رہی ہے وہ اتنا فیچر important ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس جو decay estimator اس کا concept یہ ہے کہ like decay estimator نہیں میں آپ کو general سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ suppose ہم کسی specific record پر زیادہ focus کریں تو ہم اس کو ویٹیج زیادہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیسے کام ہوگا ہم decay estimator کو کیسے use کریں گے اس task کو perform کرنے کے لئے تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں مجھے یہ دوبارہ بنانا پڑے گا یہ ہو گیا چھا تو میں آپ کو ابھی یہ دکھاتا ہوں یہ میرے سال کے طور پر جو میں نے آپ کو ویٹس والی بات بتائیے کہ جی جو پہلے والا ہے اس کی zero point one ہے دوسرے والے کی zero point two ہے تیسرے والے کی zero point three ہے اس طرح آگے جا رہا ہے 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 اور suppose میں کہتا ہوں zero point nine پہ کہیں پہ روک کے ٹھیک ہو گیا تو اب اس کیس میں کیا مطلب ہے کہ جو zero point nine ہے وہ زیادہ important ہے اور یہ جو zero point one والے اس کی importance کام ہے تو decay estimator کیا کام کرتے ہیں آپ کے data میں جو latest points ہوتے ہیں اس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے ادھر دیکھیں ادھر یہ جگہ موٹی ہے ادھر یہ آہستہ 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 اس سے پتلی ہوتی جا رہی یعنی کہ جو نیچے والے data اس کی importance زیادہ ہے یعنی latest data decay estimator کا کام ہی ہوتا ہے یہ decay کہتے ہیں گلنے سرننے کو ٹھیک ہے تو کیا ہے جو latest data ہے وہ focused ہے اور جو بعد والے data ہے وہ decay ہو رہا ہے ایک قسم کا لائک وہ آپ کی ضرور مطلب اب وہ اب اس پہ algorithm اتنا focus نہیں کرنے والا جتنا latest data پر کرے گا ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم واپس جاتے ہیں model 2 بھی ہم نے پڑھ لیا گروپ predator میں ڈیمی ریگریسر ڈالے اور decay estimator میں ہم نے اس کو 0.9 مائن رکھا ہے یہ بیسٹ کام کر رہا ہے اب ہم نے کہا کہ decay estimator میں ہمیں حامہ حیوس کرنا پڑے گروپس بنا لیا ہے ایم کی بیس ٹھیک ہو گیا اور یہ وہی میں نے fit کرا دی لیکن اچھا ہے ایک بات یاد آنگی جو decay estimator اس کے لئے ایک condition ہے وہ condition یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہلے sort کرنا ہے یہ تو ہمارے پاس پہلے سے sort تھا کہ پہلا مہینہ دوسرا مہینہ اس طرح یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے پہلے اس کو sort کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم نے index نہیں لکھا اور یہاں پر ہم نے index لکھا کیوں تاکہ یہ sorted form میں جائے صحیح ہو گیا تو یہ model 1 ہو گیا اور model 2 ہو گیا اب میں اس طرح میں اس کو plot بناتا ہوں یہ میں نے plot بنایا ہے pltplot.dty.alpha.5% رکھو تو یہ جو blue line ہے یہ اس کو represent کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب اب اس کے بعد میں نے کہا ادھر ہی plot کرو df model.predict df bracket میں m لکھے اور اس کو label دو group کا ٹھیک ہے لیکن کس کو predict کرو model 1 کو model 1 جو ہے simple model 1 جو ہے ہمارے پاس simple set ٹھیک ہے اس میں ہم نے decay estimator use نہیں کیا ہوا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ جو orange line ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ والی یہ بغیر اس کے ٹھیک ہے جو orange والی لائن ہے یہ ہمارے پاس بغیر کسی اس کے ہے decay estimator کے ٹھیک ہو گیا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے decay estimator سے لگا ہے اس کا چیک کریں کہ اس کی performance کی اس طرح ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پرانا data ہے 2000 2001 2000 تو اس پہ اس کی accuracy اچھی نہیں آ رہی بہت اوپر جا رہا ہے اس در بھی بہت اوپر جا رہا ہے اس در بھی کافی اوپر ہے لیکن جو 2004 اور جو 2005 والے اس پہ اس کی دیکھیں accuracy کتنی اچھی جا رہی ہے یعنی کہ آپ یہاں پہ اس نے اپنا کام کر دی ہے یعنی ہم نے اس کو یہی تو کہا تھا بھئی کہ تم نے جو latest data اس پہ فوکس زیادہ کرنا ہے اور جو پرانا data اس پہ اتنا فوکس نہیں کرنا ہے تو اگر آپ کو اس طرح یہ برے result ہے تو اس میں گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی یہ ہو جاتا ہے easy ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو ای گیس یہ آپ لوگوں کو ایک اس سے time series کا بھی idea ہو گیا کہ data kisna generated total dummy regressor کیا ہوتے ہیں سب چیزیں اوکے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیک ہے